اگر فیملی بڑی ہو تو گوش کیسے پورا کیا جائے داروں کو ضرور بلا کے کھانے ہی کھلانا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے صرف یہ آیا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ بچہ جو پیدا ہو اس کی طرف سے خون بھاؤ ٹھیک ہے ڈیٹیلز ترمزی میں آئی ہیں دو تین حدیث ہیں جہاں میں ترمزی میں صحیح سنہ سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ساتھویں دن اس کا عقیقہ کرو اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو یعنی سر کے بال وغیرہ مڑو اور ایک اور ترمزی کے حدیث میں آئے کہ ساتھویں دن حقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور اس چیز کی بھی پروانہ کرو کہ وہ نار ہیں یا مادہ یعنی بکری بھی کر سکتے ہیں حقیقے میں اور بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اس میں دونہ ہونا بھی شرط نہیں ہے دونہ ہونا صحیح مسلم میں عام قربانی کے لیے شرط ہے اس میں اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ضرور کریں یہ عام صدق ہے اور جان کے بدلے جان ہے یہ آپ سر گائے میں حصہ بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ گائے ایک جان ہے ہاں اپنے لڑکے کی طرف سے دو گائے دے دیں اور لڑکی کی طرف سے ایک وہ آپ کی مرضی وہ میں رحل آپ نہیں دیں گے لیکن یہ بھی اجتہاد ہوگا سہابہ تابعین سے گائے بھی ثابت نہیں ہیں بکری یا بکرا یا دمبا یا دمبی یا بھیڑ یا اس کی فیمیل یعنی میل دینے آپ نے تو وہی ثابت ہے تو وہ گوشت آپ نے صدقہ کر دیا جان دے دی اب چاہے وہ سارا گوشت آپ خود کھا لیں سارا کسی کو صدقہ کر دیں مسجد میں بجوا دیں یا کسی مدرس میں بیج دیں ہماری کیاڈمی میں نہ بیجئے گا مہربانی کر کے یا آپ رشتہ داروں کو بلا کے کوئی دیکھ پکوا دیں تو اگر آپ کی فیملی پوری نہیں ہو رہی دو بکروں سے بھی تو آپ تیسرا بکرا بھی دے دیں دو تو کم سے کم ہے زیادہ تو آپ جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرات کریں تو تین بکرے پکا لیں اگر آپ کہتے ہیں دو ہی میرے پورے کرنے آتے ہیں شوربہ ذرا لمبا کر لو یا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا کے بریانی کی ایک دیکھ بنوا لیں جس میں کہیں کہیں بوٹی ڈھونڈنے سے مل رہی ہو چاولوں سے پورا کر لیں یہ آپ کسی کک سے مشورہ کریں آپ ہم سے جو مشورہ کر رہے ہیں شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید ضروری ہے کہ ہر رشتہ دار تک وہ چیز پہنچنا ضروری ہے یہ کوئی نہیں ہے سر چاہے لوگ بکھا لیں گے تو یہ سنت ہے کفایہ ہی ہے اچھا ایک اور میں بتاؤں اگر کسی کا بچپن میں غربت کیا اسے حقیقہ نہیں ہو سکا خود نہیں کر سکا ہے اس کے ماں باب نہیں تو بعد میں بھی کر سکتا ہے سنکبرہ البعی حقیم مجودہ نبیل اسلام نے لانے ربوت کے بعد اپنا حقیقہ کیا تھا یہ جواز کیا تک ہے ورنہ یہ کہنا کہ جی وہ منڈے دا ماما پہ آندا ہے تو منڈے دی بھوپی پہ آمدی ہے تو چاچی پہ آمدی ہے تو اگلے مینے کیکہ کریں گے وہ پھر حقیقہ نہیں ہوگا اس وقت حقیقہ کر لیں گوش فریزر میں ڈال دیں جدو مامی ہے بھوپی ہے وہ دو پہ کال ہو سلوشن تیسی دینہ ہے نا کرائے بھی نال نہ لہرنا دینہ ہے لیکن قربانی اسی دن کر لیں اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ساتھ میں دن ہونے اور دن میں بھی آگ کو اعتبار کرنا ہے اگر بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوئے تو وہ دن شمار ہو رہا ہوگا مثلا اگر کسی کا بچہ جمعرات کو پیدا ہوئے مغرب کے دن مغرب سے پہلے تو وہ جمعرات کے دن پیدا ہونا شمار ہوئے اس کا جو حقیقہ ہے وہ اگلی بدھگو ہوگا جمع جمع آٹھ سنے ہیں نا ایکزیکٹ وہی دن واپس آج ہے تو وہ آٹھویں دن ہوتا ہے لیکن اگر وہ بچہ پیدا ہوا ہے جمعرات والے دن مغرب کے بعد تو وہ پاکستان میں جمعرات کو پیدا ہوا ہے شریعت میں وہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے کیونکہ مغرب کے بعد اگلی دن شروع ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ چاند آج دیکھتے ہیں تو تراویہ آپ ایک دن پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیوں؟ چاند رمضان کا نظر ہے تو رات کو آپ پہلے روزے کی رات شروع ہو گئی آپ تراویہ آج پڑھیں گے اور کل پہلا روزہ رکھیں گے تو جمعرات کو مغرب کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اصل میں جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو اس کا کیکہ پھر جمعرات کو ہوگا اور جمعرات کو اگر مغرب سے پہلے ہوا ہے تو پھر بدھ کو ہوگا اور اس دن کے سے باقی دنوں کو بھی آپ کلکولیٹ کر لیں منگل کو مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو سنوار کو کیکہ ہوگا اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو پھر منگل کی کو ہوگا یہ میں نے سارے مدنی پھول اس سے لیٹے جتنے سے وہ